بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جہاں سب سیاسی جماعتوں نے مجودہ الیکشن کو دھانلی زدہ الیکشن قرار دیا ہے اور اس الیکشن کو مسترد کیا ہے وہاں مولانا فضل الرحمن نے بھی اس الیکشن کو الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن قرار دیا ہے اور اس الیکشن کو کل ادم قرار دے دیا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن خود صرف تین سیٹیں لے سکے ہیں اور یہ بات تو کنفم ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمن زیادہ سیٹیں لینے میں کمیاب ہوتے تو پھر کبھی بھی اس الیکشن کو کل ادم الیکشن قرار نہ دیتے اور نہ ہی اس طرح نواز شریف اور شباہ شریف کو وارننگ دیتے آئیں پہلے مولانا فضل الرحمن کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف اور شباہ شریف کو کیا وارننگ دی پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ کو اختلاف کہاں سے ہے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں بھی ایک واضح منٹیٹ ہے مجھے کوئی کسی ایک کسیچونسی سے بات نہیں کرنی میں مجبوری پاکستان کے الیکشن کو دیکھ رہا ہوں اور مجبوری طور پر پاکستان کا الیکشن نہیں ہے یہ دوسری مرتبہ ایک بہت بڑا فراد ہے جس کو ہم نے مسترد کر دیا ہے اور ہماری الیکشن کمیشن یرغمال ہے ایک نتیجہ وہ اپنی اختیارتیں دینے کے قابل نہیں ہے پھر بیان دیتا ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے تو ہم اس کو مسترد کر دیا ہے اب یہ ہے کہ کیا ہم الیکشن پھر لڑیں یا ہم ایک جمعید جدوجہد کو روڑوں پہ لائیں تحریکات کی صورت پہ لائیں مومنٹ شروع کریں ہمیں ملک کے اندر جید اور پبلک کو کہیں کہ آپ کیوں خوار ہو رہے ہیں ہمیں کیوں خوار کر رہے ہیں یہ حکومت تو چلے گی نہیں پھر دو دن اگر آپ سڑکوں پہ آگئے خدا کرے نہ چلے ہم نہیں چاہے کہ کیسے حکومتیں چلے ملک کے اندر جو عوام کی حقیق نمائندہ نہیں ہیں دوستیاں اپنی جگہ پر تعلقات احترام اپنی جگہ پر لیکن جو ملک ہے اور اس ملک کا جو تقاضہ ہے اگر یہاں جمہوریت ہے اگر یہاں جمہوریت کا کوئی احترام ہے کوئی اس کا تقاضہ ہے پوری دنیا میں اس کا کوئی تقاضہ ہے تو اس کے مطابق ہونا چاہیے یہ تو نہیں کہ جس طرح چاہیں پیچھے بیٹھ کر جانا وہ سخت ہمیں چیلنج اس کا سامنا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے ایک بار پھر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھے آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ہے قومی نمائندگی کے ساتھ جانا ہے نامزلگی کے ساتھ نہیں جانا اگر میں پاکستان کا نمائندگی جانا ہوں مجھے جائے بہار میں اپنا جو پھر کرتا رہے ہمارا تو کچومر نکال دیا باہر کی اداروں لیش اور اب آپ کی اس الیکشن پر مجھے نہیں معلوم مجھے تھا کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے تو شباز صاحب نے آپ سے رابطہ کیا میاں صاحب نے بھی نہیں رابطہ کیا ابھی تک مگر ان کی طرز سیاست جب سے وہ واپس آئے ہیں آپ اس سے متفق ہیں دیکھیں میں کسی کی طرز سیاست پر تفسریں نہیں کیا کرتا ہر پارٹی کے اپنی سیاست ہے اپنے فیصلے ہیں ان کے اندروں بیٹھ کر تیہ کرتے ہیں لیکن جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ہماری ایک بیسک علائی کے طاو پر الیکشن ہم لڑے گے انہوں نے ہمیں حکارت کے ساتھ مصرط کر گیا ایک سیٹ بھی جانے کوئی تیار نہیں ہے کہتے آپ کتے پنجاب میں ہیسیت ہی نہیں ہے آپ ہماری سیٹوں پر لڑے نا شیر کے انسان پر لڑو یعنی اس قسم کی تحقیرہ میز جو ان کا رویہ الیکشن کے دوران رہا ہے اب ہم بڑے عزت والے ہو گئے ہیں اب ہمیں رابطے بھی کر رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں پارلیمان میں ہم پارلیمانی قوت کے ساتھ بات کریں گے اگر میری جتنی پارلیمانی قوت ہے تو میں اس کے مطابق آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اگر میری قوت نہیں ہے تو میں کس خوشی بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا بھی آج چیف الیکشن کمیشنر کے ریزگنیشن کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں نہیں میں نے کہا کہ حضر مدار ہے اور ان کے بیان کو میں نے مسترد کیا ہے جو اس نے کہا کہ چھپا ہوئے ہیں تو اس کو استیفہ دینا چاہیے آپ کی نظر میں اگر آپ نے اتنی بڑی چارٹ شیٹ لگائی ہے میرے خواہد ہے تو ان کو اگر اس میں کوئی احساس ہے تو ان کو حقائق تسلیم کر لینے چاہیے اور یہ جو کوئی ضمیر ہے ان کا اب محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس شواہد ہے وہ تو کہتے اک کا دکہ مسائل ہوئے ہیں اچھلے الیکشن اور اس الیکشن کے میرے پاس شواہد ہیں ایک نتیجہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا ایک نتیجہ بھی وہ موبائل بھی ڈاؤن چاہتے ہیں مگر اب سر اگلا لمحہ تو گورنمنٹ فارمیشن ہے نا اب یہ جس صورت بھی بنتی ہے بھلا ہو اسے ہمارے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے فارمیشن گورنمنٹ کوئی دلچسپی نہیں ہے اگر زداری صاحب کوئی دلچسپی مجھے نہیں ہے زداری صاحب پر بھی واضح ہو نواز شریف پر بھی واضح ہو کہ فارمیشن آف دی گورنمنٹ یہ کوئی مستمیت رزی کب نہیں ہے آپ کو اگر ایوان صدر کی بھی آفر دی جائے کچھ بھی ہو جائے میں اس نمائند کے ساتھ نہیں جاؤں گا اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نو میٹر ووٹ اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے یہ حکومت ہمارے مسائل کو حل کر پائے گی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے کتی دیر چل لے گی خواہش اقتدار ہے پوری کرنے کتی دیر چل لے گی اللہ جانتا ہے مستقبل کو ہم نہیں جانتا اور مولانا صاحب جتک یہ عملی جامعہ اور ایک ڈائریکشن آپ کی جنرل کاؤنسل نہیں دیتی یہ جو تحریک آپ نکالیں گے یہ دھرنوں کی صورت ہوگا اسیمبلیوں کے باہر بیٹھیں گے تین سال آپ لوگوں نے اپنی سٹرنٹھ دکھائی ہے میں یہ تو کہہ رہا ہوں تو سٹیمنا تو ہے ملک کس کا متحمل نہیں ہے ہم نے فوراں ملک شروع کیا ہم نے پوری حکمت کے ساتھ شروع کیا تدریج کے ساتھ شروع کیا وقت کے ساتھ شروع کیا آج میں فوراں آپ کے سامنے کے دیمیں میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میری پارٹی کے فیصلہ ہوگا میں جماعت کو چلا رہا ہوں میں ایک آدمی تنہا نہیں ہوں جی میں بڑا سخف حیصلہ ہے یہ سر پارلمانی سے آسف مجبوراً کرنے پڑے ہیں مجھ جیسا متدل آدمی مجھ جیسا سب کے ساتھ چلنے والا آدمی سب کو اکٹے ساتھ چلانے والا آدمی ان کو آپ نے اتنا ناراض کر دیا اتنا معیوز کر دیا ہے کہ وہ اب اس پوری سسٹم کو خیر بات کہہ رہا ہے اس کے لئے تیار ہو گیا ہے ان کو سوچنا چاہیے اب مجھے نہیں سوچنا اب اس کے بعد میں آخری حد تک سوچ چکا ہوں اب ان کو سوچنا ہے ہمارے حب الوطنی کا مزاق اڑایا گیا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ کمیٹ فرن کا مزاق اڑایا ہے انہوں نے ہم ان کے مزاق کے لئے پیدا ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے اتنے بھی گئی گذرے نہیں ہیں ہم لوگ سیدھے ہو جائیں نہیں سیدھے ہوں گے اور میدان سے کیا مراد ہے جب جمعے کا تو پتہ چلے گا جب جمعے کا تو پتہ چلے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حضیات ڈالے ہوئے ہیں جو اور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آپ نے وائرل کرنی ہے خبردار اس میں کوئی آپ نے وہ کیا کٹ کیا تو جی میں پوریزی مزاری کے سب بات کر رہا ہوں میں نے سارے زندگی داڑی سفید کر لی ہے کاری داڑی کے ساتھ آیا تھا ایک سفید دین تھا میں داڑی میں اور اب ایک سفید کارا نظر میں آ رہا ہو گئے ستائیس سال کا تھا بہت ترسال کا ہو گیا ہوں مگر کبھی پارلیمانی سیاست ترک کرنے کا سوچ ہے اس پورے سفر میں سوچا تھا ہوں نے سوچا تھا ہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں پارلیمان ہماری جمہوریت جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے ترجیح تب ہے جب وہ آئین کے تابع ہوگی جب وہ عوام کے خواہشات کے تابع ہوگی آپ نے پی ڈی ایم میں جو اصول سیٹ کیے تھے بحیثیت سربراہ پی ڈی ایم آج اصول ان اصولوں پہ وہ جماعتیں گامزن ہیں کل بات کیے شباہ شریف صاحب نے کہ ایک چارٹر آف ریکنسیلییشن کی ضرورت ہے تو وہ جو لوگ کروائیں گے تو ہوگا نا جی وہ کروائیں گے تو کریں گے نا یہ شباہ شریف صاحب ایک مضبوط وزیراعظم بنتے دکھ رہے ہیں مضبوط تو ہم نے ان کو کرنے کی کوشش کی اس پہ کامیاب نہیں ہو سکا ہم پر سارا نزلہ گر گیا اس کا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی نہیں کی آپ نے معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی تو اس لئے لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا تو میں رہا کہ میں یہ فیصلہ پنجاب میں دیتے ہیں نا ان کے خلاف حکومت تو وہ چلا رہا تھا پھر 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 دوسرے نمبر پھر تو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا نہیں تو یہ ہمیں نشانہ بڑ گئے اس چیز کے ناظرین آپ نے مولانا فضلوریمان کی گفتگو سنی مولانا نے اس لئے اس الیکشن کو مسترد کیا کیونکہ ان کو صرف اور صرف تین سیٹیں ملی ہیں مولانا فضلوریمان کا کہنا ہے کہ مہنگائی شباز شریف نے کی اور پنجاب نے وہ پچھتر سیٹیں لے گیا جیسے بھی لے گیا یہ سارا پاکستان جانتا ہے مگر انہوں نے دھانلی کر کے پچھتر سیٹیں حاصل کر لی جبکہ ہمارے اسے میں صرف اور صرف تین سیٹیں آئی کیوں کیونکہ مہنگائی اس نے کی اور اس کا سارا گن ہمارے اوپر گرا دیا گیا کیونکہ ہم سولہ ماہ میں ان کی حکومت کا حصہ بنے رہے مگر اس مرتبہ ہم یہ گلتی کسی بھی طور نہیں کریں گے اور ہم ان کی حکومت کا حصہ نہیں بنے گے بلکہ میرا نواز شریف اور شباز شریف کو مشرع ہے کہ وہ آئیں اور اپوزیشن میں بیٹھیں کیونکہ پورے ملک میں ووٹ ناظرین یہ تو مولانا فضلوریمان کے بیان سے بھی پتا چلتا ہے کہ پورے ملک میں ووٹ صرف اور صرف پی ٹی آئی نے لیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ عوام ان کی سولہ ماہ کی کرکرگی دیکھ چکے تھے اور ان سے تنگ تھے اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب الیکشن آئیں اور وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ان سے بدلہ لیں جو کہ انہوں نے آٹھ فروری کو کر کے دکھایا ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اب نواز شریف اور شباز شریف یا پپرز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے یا تحریک انصاف ہی پورے ملک میں حکومت بنانے میں کمیاب ہوگی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ